محمد جنید 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 پہ نا یہ کنیکٹرز ہوتا ہے تو یہ ہم نے اسکروز اس کے کھول لیے ہیں گیاں ہوتا ہے اور یہ گیاں ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ ایسے باہر نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو یہ وائرز ہے نا اس کی کیبل ہیٹر یونٹ کی یہ اس کے ساتھ لگ ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کیا کریں گے پہلے کنیکٹرز کو الگ کریں گے ان کو بہت احتیاط ساتھ سے الگ کیجئے گا کیونکہ یہ ہیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں پلاسٹک نا تو پھر وہ بہت کرسپی ہو جاتا ہے ہلکا سا بھی آپ تھوڑا سا سخت ہاتھ لگائیں گے نا تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسی یہ اوپر آ جائے گا دونوں کنیکٹرز یہاں سے اور یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ہو گیا ایسی آپ دوسری سائٹ سے بھی کریں گے اب دوسری سائٹ پہ دیکھیں ایک دو تین ان تینوں کو آپ نے الگ کرنا ہے اب کیا کریں گے آپ یہ والے سکرو کھول لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کور کو بھی ریموف کرنا اس کے لئے آپ کو یہ سکرو کھولنا پڑے گا دیکھیں کہ ہم نے یہ سکرو بھی کھول لیا اور یہ سکرو بھی اب سمپل آپ اندر کی طرف دیکھیں ایک گرین وائر کے ساتھ ایک سکرو اور ہوگا جو ارثین کا وائر کے لاتے ہیں اب اسے بھی کھولیں گے تو یہ ہمارا پورا حصہ جو ہے یہ آرام سے الگ ہو جائے گا یہ اس ہیٹ کی وجہ سے اس کا یہ چپک گیا ہے سلیٹ کی مدد سے ہم اس کو الگ کر لیں گے تو یہ ہمارا حصہ دیکھیں یہ الگ ہو گیا اور یہ جو ہے بیسکلی ثرمو اسٹیٹ کیلاتا ہے یہ دونوں ثرمو اسٹیٹ ہوتے ہیں اس پر جو ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہیں ہیٹر یونیٹ کا اب اس کے بعد سمپل ہم نے یہ جو اس کے اس کو لاغ کو الگ کر لیا اور یہ اس کے ہیٹر کیلاتے ہیں ہیٹرز جو بلیٹ کی طرح ہوتے ہیں تو ان ہیٹرز کو بھی آپ الگ کر لیں گے دوسری سائٹ سے بھی آپ کو کھولنا ہوگا یہ اسکرو یہ اسکرو بھی کھل گیا اور سمپل اس کو آپ آرام سے اس کو بھی الگ کر دیں گے اب یہ جو ہیٹرز ہیں آپ کے ان کو بہت احتیاط سے آپ باہر کی طرف کھیچیں اور ان کو کسی سیو جگہ پر رکھ دیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بیرنگ ہے اس کے یہاں پہ ایک رنگ لوک لگا ہوتا ہے رنگ لوک دونوں سائٹ پہ اس سے پہلے ہم اس گیر کو نکالیں گے اس کے لئے ہمیں یہ نیچے والا جو پارٹ ہے نا یہ بھی کھولنا ہوگا تو دوستو اس والے کور کو الگ کرنے کے لئے نا بلیک والے آپ کو یہ یہاں سے دو اسکرو اور سیم ایس ایس دوسری سائٹ سے آپ نیچے کی طرف دیکھیں یہ دو اسکرو تو ٹوٹل یہ چار اسکرو آپ کو کھولنا ہے اب اسکرو اسکے میں نے چاروں کھول دیئیں اور یہ سائز جو گہنے اسکرو گا یہ دوسرے سکرو سے تھوڑا لمبا ہوگا تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسکروز مس ماش نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں گم بھی نہیں ہونے چاہیے اب کیا کرنے آپ اس کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ حصہ جو آپ کا خود ہی الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں گے اب سمپل یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا رنگ لوگ کہلاتے ہیں اس کو نکالیں گے ہلکا سا وہ ہمارے پاس ٹول ہے اس کے در ہی ہم اس کو باہر کی طرف کریں گے اور یہ باہر آ جائے گا اور ایز ایز ہم دوسری طرف بھی یہی چیز اپلائے کریں گے یہ اس طرح سے الگ ہو جائے گا سیم یہاں سے اور اس سائٹ سے یہ اور اب اس کو آپ سمپل باہر کی طرف کچیں گے یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دونوں رنگ کھول دیئے اب سمپل یہ جو رنگ ہے نا آپ اس کو ابھی رہنے دیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ اس کو ہلکا ہلکا باہر کی طرف جو یہ آپ کا بوش ہے اس کے سمیت بیرنگ کو باہر کی طرف کچیں گے اور یہ دیکھیں یہ بیرنگ بوش کے سمیت باہر آ گیا اب اس کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اور اب آپ اس کو ہلکا سا پیچھے کی طرف یہاں سے بھی ہم اس بیرنگ کو کر لیتے ہیں اور یہ بیرنگ باہر آ گیا اور یہ ہمارا رولر جو خراب والا ہے وہ ایزی لی الگ ہو گیا اب ہم نیا رولر لگائیں گے اس سے پہلے ہم اس بوش کو اور یہ جو ایک اور جو میں نے آپ کو منع کیا دا بھی کھولنے سے کیونکہ وہ ویسے باہر آتا نہیں ہے تو اب آپ اس کو بھی نکال لیں گے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتانے چاہوں گا آپ نے اس کی پوزیشنز کا بڑا دھیان رکھنا ہے یہاں جو اس کی جو کولر ہے نا اس والے بوش کی جو ہم نے اس سائٹ سے کھولا ہے جہاں پہ یہ گیرنے لگنا ہے اس میں کیا ہوگا کہ کولر اندر کی طرف رہے گی اور دوسری سائٹ جو ہم لگائیں گے نا اس طرف دوسری والی سائٹ اس میں کولر باہر کی طرف رہے گی اس طرح سے اس میں کولر باہر کی طرف رہے گی ایسے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ کولر اندر کی طرف ہے ادھر کولر باہر کی طرف رکھنی ہے ہم نے کھول لیا اب کیا کریں گے جو ہمارا نیا رولر ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نیا رولر ہے اب یہ جو زیادہ جو زیادہ یہ سپیس ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو رنگ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا والا رنگ ہم ادھر اندر کی طرف لگائیں گے پھر یہ کولر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو اندر کی طرف بٹھائیں گے لیکن ہم اس میں یہاں سے انسٹ نہیں کریں گے ہم اس کو اسی طرح یہاں سے کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر رول کر کے ہی اس کو بٹھائیں یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اس کو کاغذ میں رول کر کے لگائیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگانے کے دوران کوئی ڈیمیج نہ ہو اس پہ اور اس سے پہلے کیا کریں گے آپ اس کے سٹیپرز کلاتے ہیں یہ فیوزر کے ان کو تھوڑا ساف کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹونر کس طرح سے جمع ہوگا اس کے اوپر نہ تو یہ بھی پیپر جام کا سبق بنتا ہے ہم اس کو ساف کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ساف ہو گئے سٹیپرز تو اب اس کو ہم نے بٹھا دیئے اس والے رنگ لوگ کو ٹھیک ہے اب اس بوش کو لگائیں گے کولر اندر کی طرف یہ بیٹھ گیا اب کیا کرنا ہے آپ نے بیرنگ لگانے یہاں پہ دیکھیں بوش کی کولر اندر اور بیرنگ کی کولر بھی اندر رکھیں گے آپ اس کے بعد آپ یہاں پہ اس جگہ سے یہ جو آپ کا گیر ہے یہ لگ جائے گا اور ریمیمبر یہ جو خالی سائد ہے یہ اندر کی طرف اب سمپل یہ لوگ دوبارہ اپنی جگہ پہ لگا دیں گے اس طرح سے تھوڑا تھا ٹرگی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ ایزی لی لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ سیم یہی کام آپ نے کرنا ہے اس کو ہلکا تھا ہے پھار لیں گے الگ کر لیں گے اس سائٹ سے آپ کا کیا بتایا تھا کہ کولر باہر کی طرف رائے گا یہ آپ اس پوزیشن میں لگائیں گے کولر بیرنگ کا اور بوش کا باہر کی طرف اور یہاں سے اس کو اندر اس سے پہلے کیا کریں گے اس کا پریشر ریلیز کر لیں گے اس کو نیچے کریں گے نا تو پریشر ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ آپ ایزیلی بٹھا سکتے ہیں پھر اس کو پورا نیچے کر دیں گے آپ یہ دیکھیں اس طرح یہ نیچے کر دیا آپ نے سپرنگ کھیج گیا تو یہ پریشر اس کا نیچے سے ریلیز ہو گیا اب ہم اس کو ایزیلی یہاں پر بٹھا دیں گے پہلے بیرنگ بیٹھے گا اور اس کے بعد یہ بوش بیٹھ جائے گا اور دین جہاں پہ ہمارا لوگ آ جائے گا تو ہماری فٹنگ رولر کی تو ہو گئی صحیح اب پوری فیوزر کی فٹنگ کرنی ہم نے سب سے پہلے اس کے ہیٹر دوبارہ سے لگائیں گے اب ہیٹر بٹھانے کے بعد اس لوگ کو آپ لگا دیں گے کس طرح سے بہت ایزی ہے کیبل سے آپ لیں گے اور اس طرح سے یہاں پہ بٹھا کے اندیدر اسکرو لگ جائے گا اور ریمیمبر یہ جو وائٹ ہے نا یہ اس کے اندر سے آنا چاہیے باہر یہ ریکھیں سمپل اس طرح اسکرو لگ گیا یہ اس کے اندر سے باہر ہے اور اب دوسری سائٹ بھی اس کی اپروچ کے ساتھ اب یہ ہمارا دوسری سائٹ تک آور ہے ٹھیک ہے جی یہاں اسکرو لگا دیا ہم نے اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ یہ اس ہول کے اندر سے ہی اس کے دونوں کنیکٹرز باہر آ رہے ہوں اور اس ایس دوسری سائٹ بھی صحیح اور اسکرو بھی لگ گیا اب یہ والی جو سائٹ ہے تھرمو اسٹیٹ والا پارٹ وہ ہم اس طرح یہ جو آپ کا جو کنیکٹر ہے یہ گیر والی سائٹ پہ آئے گا یہ اس طرح سے لگے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو ہے نا اس کو ہول تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس کو ہول کا تو اٹھائیں گی یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم ان دونوں کو اس کے اندر سے پاس کر سکیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب یہ والا جو گرین والا میں نے اسکرو کھولا تھا یہ بھی اس کے ارتھین کا اسکرو یہاں لگا دیں گے اس کو ادھر قریب کر کے یہ ہو گیا اب یہاں جو اسکرو ہے اس کو بھی لگائیں گے اب سمپل سارے کنیکٹر جو ہیں وہ بلو کے ساتھ بلو اور وائٹ کے ساتھ وائٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ والا کنیکٹر وائٹ والی جو کیبل ہے یہ ادھر لگا دیں گے سو گائز یہ کنیکٹر لگا دی ہم نے ٹھیک ہے اب ایکزیکٹلی اپروچ کے ساتھ سیم دوسری سائٹ پہ بھی ہم ان دونوں کو اس طرح یہاں سے اندر سے لیں گے اور اس کے بعد یہ دونوں کنیکٹر ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے بہت احتیاط سے کیونکہ بہت خستہ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ہیٹر بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے اس وجہ سے تو آرام سے کام کرنا ہے اپنے جل بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے جی یہ کنیکٹر لگ گئے اب سیمپل جو ہم نے یہاں سے اس کے سکرو کھولے تھے ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ سکرو لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم نیچے والا کور جو میں نے آپ کو سکرو دکھایا تھے بڑے سائز کے یہ والا نیچے والا کور بھی لگائیں گے پھر اس کو پروٹ آگے سیمپل اس کور پہ رب بٹھا دیں گے اور دونوں سائٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے یہ سامنے اور ایسی پیچھے کی طرف اس کے رول لگ جائیں گے سو سارا کام ہو گیا ہے اب سیمپل یہ جو ہمارا ٹاپ کور ہے یہ اس طرح سے ٹاپ کور ہمارا اس طرح سے بیٹھ جائے گا اوپر کے یہ چار اسکرو لگ جائیں گے اور اس کے بعد ہم مشین چیک کرتے ہیں اوپر کے یہ چاروں اسکرو لگانے کے بعد ہم اس کو مشین میں چیک کرتے ہیں کہ ہیٹر یونٹ کسی بھی قسم کا ایرر تو نہیں دے رہا تو یہاں ہم ویڈیو کو جلدی سے فاس فارورڈ کرتے ہیں اور مشین تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تقریباً تین منٹ لیتی ہے سو گائز مشین آن ہو چکی ہے اور ریڈی بھی ہو چکی ہے اب ہم کوپی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ ریزولف ہو چکا ہے یا نہیں ہوا امیزنگ امیزنگ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ اس پر بہت ساری لائنز بغیرہ آ رہے ہیں اور بہترین آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو سوالے سے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ